اچھا لاسٹ کلاس میں ہم نے یہ جو ہے ڈائیگرام دیکھی دی جس میں اوپر جو ہے وہ ایک گریسمنین کامپلیکس ہے اور اس کے بعد دراصل زیرو ہوتا ہے اس سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور یہاں بھی زیرو ہوتا ہے یہ جو میپس ہیں یہ زیرو میپس ہیں اس وجہ سے انس کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے ہیں تو صرف لیٹ سائیڈ والا جو ہے وہ اسے ہم کنسیڈر کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پر کیا کیا ہے ایکچوری جو ہے یہ اس سے پہلے جو ہم نے یوز کیا تھا جو اگر قرآنے والے کو دیکھیں گریسمنین کامپلیکس کے ساتھ ہم نے یہ کنک کیا تھا یہ والا ٹھیک ہے اس کو ایسے کرتے ہیں میں کپی کرتا ہوں اسے اور اس کو ہم یہاں نیچے لیاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کا ٹینسر پروڈٹ لیا یہاں پر ایف کراوس کے ساتھ اور یہاں پر ہم نے ایک ویجور لگا دیا ایف کراوس اور یہ ہم نے اس طرح سے کر دیا ہے تو ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ یہ والا جو ہے اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں دوسرے والے سے اور یہاں پر ہم سی ٹری فور کو ریپلیس کر دیتے ہیں سی ٹری ٹو کو سی فور ٹھری سے اور یہ ہو جاتا ہے سی فائف ٹھری اور یہ ہو جاتا ہے سی سکس ٹھری مظاہرے کے اس سے پہلے سی سی سیون ٹھری ہوتا ہے اس طرح سے یہ یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہوتا ہے تو یہ جو اس میں باؤنڈری میپ ہے وہی ڈی رہے گا یہ ہی ڈی میپ ہوتا ہے تو یہ والا میپ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں اوپر یہاں پر بٹائی ہیں یہ پھر دیکھیں یہ وہی بی ٹو ایف ہے اس کے ساتھ ٹینسرلی ایف کراوس میں جس میں یہ میپ ایک ہومومورفیزم ہے جو گون فرم نے ڈیفائن کیا تھا ایف ون تھری اور دوسرا ہے ایف نل تھری تو جیسے کہ ایف نل ٹو تھا بلکل اسی طریقے سے جو ہے وہ ایف نل تھری اسی سپریٹ سے ڈیفائن کیا ہے لیکن ایف ون تھری جو ہے یہ مختلف ایک مختلف چیز ہے اب ذہن میں آ رہا ہوں کہ یہاں بھی جو ہے وہ کوئی گروپ ہونا چاہیئے جو کہ کیونکہ وہ تو ایک بلوک سسلن تھا اور اس کے ساتھ آپ نے جو ہے بول لگایا تھا لیکن یہ بلوک سسلن نہیں ہیں بلکہ آپ نے کہا کہ دونوں کے ساتھ ٹینسر پروڈکٹ لے لیا تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ گروپ یہاں پر آنا چاہیئے جس کا اس کے ساتھ جو ہے وہ مورفیزم ڈیفائن ہو جائے گا اور یہاں اس طریقے سے جو ہے وہ میپ آ جائے تو یہ میپ جو ہے یعنی یہ جو گروپ ہے یہ سب سے پہلے گونچھروپ نے ہی ڈیفائن کیا تھا تو ہم دیکھتے ہیں یہ والے گروپ کو بھی یہ جو ہے مرنوی کی کس طریقے سے جو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ یہ جو اس کو ہم جو ہے جو پہلے والا تو اوپر اس کو ویٹ ٹو کہتے ہیں اور یہاں پر جو یہ چیز سیٹنگ نظر آ رہی ہے اسے ہم ویٹ ٹری کی سیٹنگ کہتے ہیں ویٹ کا مطلب جو ہے ابھی بس یہ سمجھ لیجئے کہ ہم یہ ٹری ڈیمینشن میں ہیں تو ویٹ ٹری ونہا اس سے ٹری ڈیمینشن سے اس کا تعلق نہیں ہوتا اس کے بغیر بھی جو ہے وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں ویٹ ٹری دراصل یہ کے تھیری سے ریلیٹیڈ ہے تو اس میں سے اس چیز کو ہم ابھی ڈسکس پلال جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ جو گروپ آئے گا اس جگہ پہ وہ کونسا گروپ آئے گا یا کس کو یہاں پہ لیا جائے گا تو اس کے لیے کیا کیا تھا گانچھروف نے سب سے پہلے جو ہے ایک میپ ڈیفائن کیا تھا اور آر تری جو میپ تھا وہ کیا تھا کہ سی سکس سری سے زیڈ ایف ڈاٹ 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 اس کے اندر میں ہوں یہ زیڈ ایف ہی لکھ دیں تو فرق نہیں پڑتا اس میں زیڈ ایف ہی لکھ دیتے ہیں ابھی تو یہ مسئلہ نہیں ہو جب ہم زیڈ ایف سے دوسریہ جا رہے ہوتے تو اس وقت پرابلم ہوتی ہے ابھی اس میں اس طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے تو آر تری ایک میپ جو ہے وہ ڈیفائن کیا تھا جو کہ زیڈ ایف یہ جو آپ کے پاس زی موڈیل ہے زی موڈیل میں جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہے ابھی آر تری جو اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیفائن کریں گے اس میپ کو اس کے اندر کیا ہوگا ہمیں پتا ہے کہ سی سکس تری کیا ہے یہ ہیں اے فری ایبیلین گروپ سی ایز سی ای بدarus سی سوڈیی وہ میں موسیقی نرgies تو یہ ایک خریفیلین گروپ ہے یعنی کہ اس کے جنریٹر جو ہے وہ اس طرح سے ہوگے x1 x2 x3 x4 x5 x6 یہ چھے پوائنٹس ہوں گے اور یہ چھے پوائنٹس کہاں پر ہوں گے یہ چھے پوائنٹس ہے اور یہ پورا گروپ c63 ہم جنریٹ کر رہے ہیں تو اگر اس کے جنریٹر سے ایک میپ zf میں ڈیفائن کرنا ہے تو وہ اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے کافی ہوگا تو یہ میپ ہے وہ r3f define r3f simply sorry r3 r3 کس پہ لگے گا x1 x2 x3 x4 x5 x6 اس میپ کے لیے ایک اسپیشل پرمیٹیشن کا فنکشن ہوتا ہے وہ یوز کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص قسم کا جو ہے وہ ریشو یوز کیا گیا ہے گونچ رو گیا تو خود اس ریشو کو جنرلائیسٹ کروس ریشو پہا تھا لیکن بعد میں اس کا نام جو ہے ٹریپل ریشو پڑ گیا ہے تو وہ اس طرح سے ہے کہ ڈیلٹا باہرے 3 dimensional vector space سے تو تین تین پوائنٹس چاہیے آپ کو ڈیٹرمنٹ بنانے کے لیے ڈیلٹا کا مطلب یہ ڈیٹرمنٹ ہے x1, x2, x3, 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 x4, delta, x3, x1, x5 x4, x4, delta, x2, x3, x5, delta, x4, x3, x3, x5, delta, x3, x5, delta, x4, x5, ایکس ون اور ایکس تری یہ اب جہرے زی ایف میں ہے یہ تو ہم اس کو اس بریکٹ بلکے تاکہ یہ پتہ چل جائے گی یہ زی ایف اس طرح سے بریکٹ لگا دی تو یہ اس کا جہاں اب یہ پوائنٹس اس طریقے سے آگے پیشے ہوگا ہے تو ظاہرک کچھ چینجز آ جائیں گی تو اس ویسے بلڈیفائنڈنیس تو نہیں رہے گی اگر یہ ہم اس کو چینج کر دیں تو اس کے لیے پھر ایک یہاں پر جو ہے یعنی کہ ساری پوسیبلیٹیز یہ نہیں ہیں تو اس کے لیے یہاں پر یوز کیا ہے ایک سپیشل جو ہے وہ ایکشن اور اس کو ہم کہتے ہیں آلٹ اور آلٹ کا سبسکرپ سکس لکھا ہے تو آلٹ کا سبسکرپ سکس لکھنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں سب سے پہلے تو آلٹ سکس کا مطلب بھی بتا دیتا ہوں خلال اب اتنا ذہن میں رہے کہ یہ آلٹ کا مطلب جو ہوتا ہے پرمیٹیشن ہوتا ہے یعنی ساری پرمیٹیشن ہوں گی سکس کا مطلب چھے پرمیٹیشن ہو سکتی ہیں اب اس کو یاد کرنے کے بڑا آسان سا طریقہ ہے دیکھیں اس طرح سے یہ ڈیٹرمنٹ بنا لیں جیسے میں نے کراوس لیشو کو یاد کرنے کے ایک طریقہ بتایا تھا یہ اسی طرح سے مجھے بھی یاد ہے مرنہ وہ مشکل ہوتا ہے اس طرح سے آپ بریکٹ بنا لیں یہ ڈیٹرمنٹ ہیں تو اب یہ کیا ہوگا یہ تین اسم آئیں گے تو فرسٹ ٹو لکھیں یعنی کہ ایکس ون ایکس ٹو وہی نیچے لکھیں ایکس ون ایکس ٹو پھر ایکس ٹو ایکس ٹری لکھیں ایکس ٹو ایکس ٹری ایکس ٹو ایکس ٹری پہلا دوسرا پھر دوسرا تیسرا یعنی اوپن نیچے ایک ہی جا رہا ہے پہلا دوسرا لکھ رہا ہے پھر دوسرا تیسرا لکھیں پھر اس کے تیسرے کے ساتھ پہلا لکھ رہا ہے ٹو ایکس ٹری ایکس ون ایکس ٹری ایکس ٹو ایکس ٹو اس سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ فرس ٹری جو ہیں فرس ٹری یہ آخری والے جو نہیں آسکتے ٹھیک ہے اور اس لازٹھری یہ شروع کے دو میں نہیں آ سکتے ہیں اب اس کے بعد جو ہے وہ آخر والے جو ہے وہ کیسے پڑے چلے گا آخر والے کے لیے آپ اس طرح سے کریں یعنی کہ یہ تیسرا کون سے آیا گا یہ ایکس فور سے شروع کرتے ہیں اچھا یہ میں نے یہ ایکس تری نہیں آیا گا ایکس ٹو آیا گا ایکس فور آیا گا ایکس سکس کیوں کہ میں نے یہ لکھتا ہی ایکس فور اس کو دیکھ لیں تو یہاں سے شروع کریں ایکس فور ایکس فائیو پھر اس کے بعد ایکس فائیو ایکس سکس پھر ایکس سکس اور ایکس فور تو یہ اصل میں یہ میں نے لکھ دیا تھا یہ ایکس فائیو ہوگا یہ ایکس سکس ہوگا یہ ایکس سکس ہوگا اور یہ ایکس فور ہو جائے گا یعنی ایسے شروع کریں فور سے فور فائیو پھر یہ فائیو پھر سکس پھر سکس پھر فور اس طرح سے جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہ آخری والے ہیں تیم تو صرف اس میں آ رہے ہیں اب یہ آلٹ سکس اس کے ساتھ لکھا ہوا آ رہا ہے آلٹ سکس آلٹ سکس کا مطلب کیا ہوتا ہے اب دیکھئے آلٹ سکس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اس سے پہلے آلٹ دوسری چیز ہے یعنی کہ یہ اب یہ ایکسپلین کرتا ہوں اس سے اس کے آلٹرنیشن اس کو جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہا ہے جو فور ایکزیمپل اگر آپ کے پاس لکھا ہے آلٹ اور یہ لکھا ہوا ہے ایکس ون ایکس ٹو ایکس تھری اس کا کیا مطلب ہوگا اصل میں یہ آلٹ جو ہے یہ ایکیویلنٹ ہے سم کے یہ ہے سم یہ سم کے ایکیویلنٹ ہے اور یہ کون سا سم ہے پرمیٹیشن سم کہلاتا ہے یعنی کہ پرمیٹیشن سم گروپ کا ایک ایکشن ہوتا ہے اور اس ایکشن جو ہے وہ ایکشن ہوگا اور وہ ایکشن میں جو ہے وہ اس کے بعد آپ سم لیں گے اب وہ سم جو ہے وہ اس میں آلٹرنیٹ سائن چلتے ہیں تو وہ آلٹرنیٹ سائن ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پرمیٹیشن کون سی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایون پرمیٹیشن ہے تو وہ پلس سائن آجاتا ہے اور آلٹرنیٹیشن ہے تو مائنس سائن ہے یعنی کہ یعنی یہ ہو جاتا ہے اس کو آپ اس طریقے سے کہہ لیجے کہ یہ آلٹرنیٹ سری جو ہے یہ سم ہو جو ہوگا اور مائنس ون کی پاور سگما سگما جو ہے یہ پرمیٹیشن ہے اب اس پرمیٹیشن جو ہے وہ آرڈ ہوگی اور یہ سم رن کرے گا ساری پرمیٹیشن اور یہ ایکس ون ایکس ٹو ایکس ٹری اب دیکھیں یہ کس طرح سے اب میں شروع کرتا ہوں پہلا جی کچھ پوچھنا ہے کسی کو یہ تھوڑے چی نوٹیشن کا فرق ہے نوٹیشن جو ہے ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ جو چیزیں یہ میں آپ لوگوں کو پڑھا چکا ہوں ابسٹیک الڈجبرہ کے کورس میں جہاں پر پرمیٹیشن کرائے تھے آپ کو یاد ہوگا ایس تری گروپ پڑھایا تھا آپ کو ایس تری جو ہے وہ گروپ میں نے پڑھایا تھا جس کے آپ کو کہا تھا کہ چھے ایلیمنٹس ہوتے ہیں تو یہ چھے پرمیٹیشن ہوں گی یہاں پر یہ وہی چھے پرمیٹیشن ہوں یہاں پر وہ آ جائیں گے اس طرح سے alt میں ڈجو ہے کہ یاد یہ گروپ ہوتا ہے اس بے شئے ایلیمنٹس ہوتے ہیں as two وہاں ڈجو گروپ ہوتا ہے اس کے دو ایلیمنٹس ہوتے ہیں اگر دو دیکھیں تو اس کے دو ایلیمنٹ مسائیں ہوں گ Hurons ٹھنر میک کر رہا ہے اور 2 2 پہ میپ کر رہے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے 1 2 پہ میپ کر رہے ہیں 2 1 پہ میپ کر رہے ہیں یہاں ہے اس طرح سے اب اس کو اگر s2 کو یہاں لکھیں گے alt میں یعنی alt 2 لکھتے ہو جاتا ہوں جاتا ہوں alt 5 سے میں نے 3 سے شروع کروں یہ بڑا ہے لیکن alt 2 سے اگر شروع کریں ہم alt 2 x1 x2 تو اب یہ سمجھے وہ کس طرح سے ہوگا کہ ایک تو یہ کہ x1 x2 رہے گا پھر اس کے بعد مائنس x2 x دوسری جو ہے وہ odd یہ تو identity ہے آپ کو پتا ہے identity permutation ہمیشہ even ہوتی ہے اور odd permutation جو ہوتی ہے دوسری permutation یہ odd ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک گروپ میں جتنی even permutations ہوتی ہیں اتنی ہی odd permutations ہوتی ہیں same number of permutations ہے وہ ہوتی ہیں تو identity even permutation اس کے بعد odd permutation is a negative sign یہ sigma sorry یہ sigma نہیں لکھنے چاہیے تھا مجھے لکھنے چاہیے تھے sign of sigma minus 1 کی پہ sign یہ اس کی پہار ہوگی even میں 2 ہو جائے گی اور odd میں جو ہے وہ 1 ہمیں لے گا تو اس طرح سے ہو جائے گا اب یہ changes ہوں گی تو کس طرح سے ہوگی یہ اس طرح سے ہوگی کہ x2 x3 x1 پھر اس کے لئے میں sign کو ہی نہیں لکھا وہ تو آپ permutation سے نکال دیں تو پھر اس کے لئے x3 x1 x2 اچھے ایک تو وہ خود ہوگا وہ میں نے لکھا نہیں وہ پہلے لکھتا ہوں گا x1 x2 x3 اب اس کے بار x1 یہ دونوں interchange ہوں گے x3 x2 پھر x2 ایسی رہے گا یہ دونوں interchange ہوں گے x 3 x2 x3 پھر x3 ایسی رہے گا یہ دونوں interchange ہوں گے x2 x1 x3 تو یہ ہمارے پاس چھے آگیا تو all 3 کا آگیا کیونکہ permutation sum ہے یہ تو اب اس پہ یہ identity permutation even ہوتی ہے تو یہ plus ہو جائے گی ٹھیک یہ even cycle ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ اس میں دو transposition ہوگئے کیونکہ cycle ہے یہ تو اس وجہ سے یہ بھی positive ہو جائے گی یہ بھی positive ہو جائے گی اور یہ کیونکہ جو ہے وہ یہ تینوں جو ہے وہ ہیں کیا کہتے ہیں اسے ان کے اندر transposition جو ہے وہ ایک ایک transposition ہے تو یہ odd ہے تو اس وجہ سے جو ہے یہ negative ہوگا یہ negative ہوگا یہ positive ہوگا اس طرح سے سم آگیا اس کو آپ کیسے لکھ سکتے تھے پہلے پہلے آپ interchange کر کے جو ہے وہ لکھتے تھے ویسے سم جو ہے سگما کی فارم میں اب ہم سگما کی فارم کے بجائے یہ والا سم لکھ رہے ہیں بات سامجھ آرہی آپ لوگ کے سم جو ہے وہ اس طرح سے سم آگیا جی کسی کوئی پرولم اس چیز میں یعنی کہ یہ سم لکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرا طریقہ جو ہے وہ آپ کو بتائے ایک usual طریقہ جو ہے وہ آپ سگما کی سائن کے ساتھ لکھ رہے ہوتے تھے یہ میں نے دوسرا طریقہ جو آپ کو بتائے اس طرح سے وہ سم لکھ لکھ ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ چھے پوسیبیلٹیز جو ہیں ان کی ایریجمنٹ کی یہ ہو سکتی ہیں اور ان سب کا مطلب یہ ہو کہ ان تمام کو جو ہم ایڈ کر دیں گے اب اگر ہم یہ کہ دیں کہ یہ ساری ایک جیسی ہیں سب سیم ہیں تو جو ہے یا اور والی ایک جیسی ہیں اب سب ایک جیسی کہ دیں گے تو پھر تو کینسل ہی ہو جائے گا کیونکہ سب سیم ہے تو کوئی سی دو بھی سیم ہو سکتی کوئی سی تین ہو سکتی ہیں اس طرح سے بھی ہوتا ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس میں سی میٹری جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں کیونکہ یہ اس میں آپ نے ساری پوسی بیلیٹی شامل کر دی ہیں لیکن پھر آپ ریسٹکشنز بھی لگاتے ہیں بعض وقت ریسٹکشنز نہیں بھی لگاتے یہ depend کرتا ہے یہ ہاں کوئی پرولم سمجھ میں آئی ہیں دیکھیں یہ اگر آلٹ ابھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آئی تو بات میں بہت مشکل ہوگی اس ویسے ابھی کلیر کر لیں جو مستہ ہے نہیں سمجھ آگیا سمجھ آگیا سر سمجھ آگیا چلیں اچھی بات ہے اب یہ آلٹ سکس کی بات کرتے آلٹ سکس چلے آتے پور ہوگا تو ظاہر ہے کہ ٹوئنٹی فور ہوں گے اب آپ سمجھ جائیے کہ آگے پیچھے کرتے رہیں گے ان کو ایک تو سکلک میں آ جائے گا پھر ایک فکس کریں گے انٹرچینج کریں گے تین کو اس طرح سے کرتے کرتے آپ پورا 24 24 کا بنا سکتے ہیں اب ہم بات کر رہے آلٹ سکس کی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک چلی کیا ہے یہ جب ہم آرٹ 3 فنکشن لگا رہے ہیں آرٹ 3 فنکشن آلٹ 6 اپلائی ہو رہا ہے آلٹ 6 کا مطلب ہے یہ سم ہوگا کتنی ٹرمز کا 6 فیکٹوریل ٹرمز کا جو کے برابر ہوتی ہے 720 اس کا مطلب یہ وہ کہ آلٹ 6 یا 720 ٹرمز دے گا لیکن کیا آپ ایسا یہاں allow کریں گے کہ یہ 4 یہاں اٹھ کے یہاں آجائے 3 کی جگہ کیا ایسا یہاں پھر ہو رہے نظر آرہ ہے آپ لوگ کو مجھے بتائیے یہ جو 6 فیکٹوریل دے رہا ہے 720 یہ تو اس وقت دے رہا ہے کہ ساری possibilities آنے کی وجہ سے یہ 720 آجائے 6 فیکٹوریل لیکن 4 3 پہ نہیں آسکتا 5 بھی نہیں آسکتا 3 2 1 2 3 6 بھی اتن نہیں جا سکتا اور یہ 1 2 3 یہ نہیں جا سکتا اس کا مطلب ہے کہ یہ الگ رہیں گے اور یہ الگ رہیں گے ان کے actions ہوں گے وہ different ہوں گے ٹھیک ہے یعنی کہ فرس 3 میں ہی پہلے والا رہے گا اور جو آخر کے 3 ہیں وہ آخر کے 3 میں ہی رہیں گے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ وہ موجود ہیں یعنی کہ ایک جیسی چیزیں آئیں گے 720 جو ٹرمز تھی ٹھیک ہے 720 ٹرمز تھی تو اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس میں ریڈیوز ہو جائیں گی ٹھیک اب وہ کچھ چیزیں ریڈیوز جو وہ کتنی ہوں گی وہ آپ کو دیکھنی ہے تو دیکھئے اصل میں کیا ہوا ہے یہ صرف تین جو ہے یہ تو اپنی جگہ پہ رہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6 فیکٹوریل کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا 3 فیکٹوریل ہے اور 3 فیکٹوریل جو ہے یہ ہوتا ہے کتنا 6 720 ڈیوائیڈ بی 6 تو یہ 120 ٹرمز ہوں گی تو یہ 120 ٹرمز ہوں گی اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے اور اس کے علاوہ میں کچھ اور سکلک اور جو ہے ان ورزن کی وہ ہوتی ہیں سمیٹریز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے یہ کم ہو جاتا ہے لیکن ابھی چیزے کہ یہ 120 ٹرمز ہو جائیں گی 6 فیکٹوریل ویسے ہوتی ہیں لیکن ہمارے پاس یہاں پہ جو رسٹکشن ہیں اس سے وہ کچھ ایک جیسی چیزیں آئیں گی اس کی ویسے یہ نمبر آف ٹرمز ہمارے پاس کم ہو جائے گی اب اس کے بعد اس نے کیا کیا تھا کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا جب آپ بنا رہے تھے گروپ بی ٹو ایف تو بی ٹو ایف میں یہ کیا تھا کہ زی ایف کا کوشن لیا تھا ایک سب گروپ کے ساتھ جو کہ فائی ٹرم ریلیشن جو حصے جنریٹ ہو رہا تھا وہ سب گروپ ٹھیک اب اس نے کیا اس نے یہ کیا کہ ایک سب گروپ آر تھری ایف کا بنایا آر تھری ایف نام رکھا اس کا یہ سب گروپ ہے زی ایف کا زی ایف کا سب گروپ ہے اور اس کا جنریٹر کیا ہے آر تھری ایف کا آر تھری ایف کے بارے میں کہہ دیا یہ سب گروپ جنریٹ ہو رہا ہے کس سے جنریٹ ہو رہا ہے یہ جنریٹ ہو رہا ہے فنکشن آر ثری جب اپلائی کیا جائے x 1 سے x i at x 7 آر ثری اس پہ اپلائی کتنے پوائنٹ ہوں گے ایک پہ ہیٹ لگا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 6 پوائنٹ ہوں گے لیکن اب 6 پوائنٹ ہوں گے تو کون سے اگر 7 اٹھا دیں گے تو 1 سے لے 6 تک ہوں گے پہلا اٹھا دیں گے تو 2 سے لے کے 7 تک ہوں گے اسی طرح دوسرا ٹائنگ تو 1 3 سے لے 7 تک اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں 7 ٹرمز آ جائیں گے تو آپ لکھیں گے minus 1 کی پاور یعنی کہ اس میں یہاں پہ ہوجائے گا r3 minus 1 کی پاور آپ کر دیجئے اسے آئی پلاس 1 اور جو جائے کا سم آئی اس ایکل ٹو 1 ٹو 7 سج دیٹ اب یہ جو ہے کس کا ایلیمنٹ ہے یہ ایلیمنٹ x1 x i at کس کا ایلیمنٹ ہوگا بھائی یہ بتائیے گا سر کس کا ایلیمنٹ ہوگا یہ c6 3 c6 3 کا ایلیمنٹ ہوگا یہ چھیک ہے c6 3 یہ c7 نہیں سمجھ لیے گا کیونکہ اس میں ایک پوائنٹ آپ نے اس میسیج کمی کیا ہوا c6 3 کا یہ element ہے اب جو ہے اس کے بعد کیا کیا کہ جو zf تھا اس کا کوشنٹ لے لیا r3 f کے ساتھ zf کا کوشنٹ لیا r3 f کے ساتھ اور یہاں پہ جو group آیا ہے اچھا اس کے علاوہ ہم نے یہاں سے zero نہیں ہٹایا zero نہیں ہٹایا کیونکہ یہاں پہ جائیں نا وہ zero کو ہٹانا پڑتا ہے تو یہاں پہ آپ zero کو ہٹا دیں یہ ڈوٹ لگا تھے یا ایک کام اور کریں ایک کام اور کرس کرتے بجائے اس کے zero کو یہاں سے اٹھائیں مختلف طریقے ہوتے ہیں اس کا کوشنٹ اس کے اور zero اس کے ساتھ ملکب zero element کے ساتھ بھی کوشنٹ دیتے اس کا ملکب یہ ہوا کہ zero بھی اس میں سے ختم ہو جائے گا اور یہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ نیا گروپ ہے اور اس سے ہم کہہ رہے ہیں اب یہ جو B3F جو ہمارے پاس ہے تو اس میں اس کے لیے پہلے کیا کیا گونچروف نے ZF کا map ڈیفائن کیا B2F ٹینسر F کروس کس طریقے سے ڈیلٹا دیلٹا جب ZF کے element X پہ لگا جائے گا تو یہ ہو جائے گا سب ٹو ٹینسر X یہ اس طریقے سے ڈیفائن اب کیونکہ یہ B3F quotient لیا گیا ہے ZF کا تو quotient گروپ کے ساتھ جب map ڈیفائن کیا جاتا ہے تو اس کا induced map آ جاتا ہے اس طریقے سے B3F کے ساتھ جب یہ define کریں گے B2F یعنی یہاں ZF کے بجائے B3F رکھ دیا گیا جو اس کا quotient تھا تو اب یہاں پہ جو delta ہے دوسرا یہ بتا دوں کہ اس کا element ہوگا x 3 سے represent ہوگا جو کہ B3F کا ہوگا اور یہ quotient class ہوگی جو کہ determine کر رہی ہوگی x 3 3 ہوگا x plus r3 ہے یہ quotient class ہے یہ اس کا element sub 3 اس کے اوپر جب delta apply ہوگا یہ دے گا ڈیو سب x 2 tensor x اس طریقے سے یہ ہے ہمارے کا سکھ تو اس طرح سے یہ map جو ہے وہ define ہوگیا اور یہ جو B3F جو define کیا ہے اس کی defining کے لیے یہ جو group بنائے R3F اس کے اندر جیسے R2F کے اندر جو ایک popular relation تھا وہ 5 term relation تو R2F جو اس کا generator کیا تھا generator is a 5 term relation اور R3F جو اب یہ بنائے ہے اس کا جو generator ہوگا is a اب اگر اس کو number پر بات کریں تو جی اس کو دیکھ کے بتائیں کہ اس میں کتنی terms ہوں گی جی نمبر of terms کے سابق جی سے ہم نے 5 term کا تھا یہاں کتنی terms ہم کہیں گے 120 اور کوئی بتائے گا ہوں گے کسی کو کچھ کم ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں یا بڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں ہم سو آ آ سو سو کم لگ رہی ہیں کہ کم ہوں گی کم ہوں گی کیا کم ہوں گی بتائیں آپ کم کیسے لگ رہی ہیں یا کیا کم ہوں گی بتائیں بتائیں کوئی بات نہیں بتائیں کیا آپ کے ذہن میں کیا چیز آ رہی ہے کم کس طریقے سے کم ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں سو یہ سمجھ نہیں آ رہا لگ رہے کم ہوں گی آ لگ رہ ہے اچھا دیکھیں یہ تو میں نے بتائیں تھا کہ آر ثری آپ کو ون ٹوینٹی ٹرپل ریشوز دے گا آر ثری جو ہے آل سیکس یہ فنکشن اس جگہ پر کیونکہ ہمار اس طرح سے تو یہ ون ٹوینٹی ٹرمز دے گا تو یہ ون ٹوینٹی آپ کے پاس ہوں گے جب ون سے لے کے سکس تک گا پھر اس کے بعد ٹو ہٹا دیں گے ون ٹری اور پھر ٹل سیون تو پھر یہ ون ٹوینٹی ٹرمز دے گا پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے پھر ہٹا دیں گے ٹری پھر یہ ون ٹوینٹی ٹرمز دے گا اور اس طرح کرتے کرتے آخر میں ایک سیون سی لے کے یعنی ایکس ون ایکس ٹو ایکس ٹری ایکس فور ایکس فائی ایکس سکس ایکس سیون یہ ساری ٹرمز باری باری جو ہے آپ ریموو کرتے رہیں گے ٹھیک یہ ریموو کی تو ادھر سے ون ٹوینٹی ٹرمز آگئیں ایک پھر یہ ریموو کیا یہ باقی ساری لے لیں تو مزید ون ٹوینٹی ٹرمز آگئی پہلی سے ایک اور ون ٹوینٹی آگئی تو ٹو فورٹی ہوگئی پھر جب اس کو اٹھا آگئی پھر ون ٹوینٹی آگئی پھر اس کو اٹھا آگئی پھر ون ٹوینٹی پھر اٹھا آگئی 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 پاپولر ون ٹویٹی ٹرم ریلیشنل 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 سوری ایٹھ فورٹی ٹرم ریلیشنل جیرنیٹر is is and 840 ٹرم ریلیشنل کیونکہ 840 ٹرمز ویسے لکھنا ایک بہت لمبا کام ہوتا ہے مشکل کام ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو through all جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہے اور اسپیشل ایک r3 فنکشن لے لیے اور r3 فنکشن کے ذریعے جو ہے اس کو ڈیفائن کیا ہے اس طرح سے اب یہ جو بلوک سسلن کامپلیکس تھا جسے ہم بی ایف ٹو کہہ رہے تھے جو کہ تھا بی ٹو ایف سے ویج سکویر ایف پروس اور اس سے پہلے zero اور اس کے بعد ہم zero لگا دیتے ہیں اب ڈیفائن کیا پھر گونجھروف میں بی ایف 3 یہ جو ہے اس میں بی 3 نیا گروپ لے کے آئے اور اس کو اور اس کے ساتھ بی ٹو ایف تینسر ایف 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 اس سے کے بعد zero لگا دیتے ہیں اور اس سے پہلے zero لگا دیتے ہیں اس طریقے سے جائے وہ یہ 840 terms کے ذریعے یہ نیا گروپ ڈیفائن ہوا ڈیڈیٹا 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 اس طریقے سے جائے اس کمپلیکس کو گونچھروف کمپلیکس کہتے ہیں ویڈ 3 کے لیے اوپر والا جو ہے وہ کہلاتا ہے بلوک فرسلین کمپلیکس اس میں کمپلیکس ہے جیسے کہ اگر ایک آپ کے پاس ایکس اس کے اوپر اپلائی کریں گے ہم ڈیلٹا تو یہ کیا ہوگا ایکس پینسر ایکس آ جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کے بعد پھر ڈیلٹ اپلائی کریں گے اچھا یہ میں بتا دوں کہ یہاں پہ کیا ہوگا یہ تمہیں بتائیں نہیں ملتا یہاں پہ یہ اس طرح سے ہوگا کہ ایکچولی یہ والا میک کیا ہو جائے گا یہ میرے خاص سے ڈیلٹا نہیں بتایا تھا دیکھتے ہیں نہیں بتایا تھا یہ ڈیلٹا تو یہ یہاں ہی لکھ دیتا ہوں میں کہ یہ کیا ہوگا کہ اگر اس اس ڈیلٹا تینسر وی جب اس کے پر ڈیلٹا اپلائی ہوگا تو یہ ہو جائے گا ون مائنس ایکس ویج ایکس یعنی ایکچولی اس کے اوپر بی ٹو کا جو مائپ سا وہ لگ جائے گا کیونکہ ہم نے اور پھر اس کے بعد یہ ٹینسر جو ہے ویج سے کنورٹ ہو جائے گا یہ ڈیفنیشن ہے تو اس لئے جو یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ یہ ایکچولی ہم نے کیا کیا ہے یہ وہی چیز ہے جو ڈیلٹا میں پر اس کے ساتھ ہم نے یہ ٹینسر پروڈیکٹ جو ہے وہ لے گا یہ ویج ہے تو پھر ویج پروڈیکٹ یہ ایکوال تو ہے نہیں کہ وہ دونوں طرف سکوئر کریں یا دونوں طرف ویج کریں آپ کو ایسا لگے کہ ایک طرف ٹینسر لے لیا ایک طرف ویج لے لیا تو اس طرح سے نہیں ہے یہ ایسومورفیزم بھی نہیں یہ ہمومورفیزم ہیں تو اب یہ 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 اپلائی ہوگا اپلائی کریں گے تو ون مائنس ایکس ویج ایکس ہو جائے گا اور پھر بعد والا جو ٹینسر ہے وہ ویج سے جاتا ہے اور کیونکہ یہ دونوں دونوں سیم ہو گئے کیونکہ جو ڈیفینیشن تھی اس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ دو سیم ہو جاتا ہے تو یہ ڈیرو ہو جاتا ہے اس کا اندلاب کی کمپلیکس ہے یہاں سے جو بھی ایلیمنٹ لے رہا ہے وہ یہاں پہنچ کے جو ہے وہ ڈیرو ہوتا ہے تو یہ ڈیونچروف کو جو ہے وہ کمپلیکس ہے ویٹ نہیں تھی یہ اسی طریقے سے جو ہے اور جو ہے وہ یعنی ویٹ فور میں پھر ایسے نہیں کیا ہے کیونکہ اب ایٹ فورٹی ٹرمز ریلیشن تو ہمیں پتا تھا یعنی گونچروف کو پتا تھا اور پہلے اس نے وہ یوز کیا اور اس کے ذریعے جو ہے بی خریف ڈیفائن کر دیا لیکن جب جو ہے وہ بات اس کے آگے بارے تو اس نے جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے یعنی آر ون کے لیے آر ٹو کے لیے وہ اس نے یہ کیا کہ جو ہے وہ جنریٹر فائیو ٹرم ریلیشن یوز کیا آر ثری کے لیے ایٹ فورٹی ٹرم ریلیشن یعنی کہ یہ کوئی ڈیفائننگ ریلیشن پہ جو ہے ڈیپینڈ کر رہے تھے اور اصل میں اگر آپ یہ دیکھیں ایک ریلیشن ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھیں آر ون کی بات کریں یعنی آر ون تو میں نے اس میں نہیں بتایا تھا آپ کو آر ون ایف جو ہے وہ بھی جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ کس سے جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے xy minus x minus y size that xy belongs to belong to f dot dot یہ اس سے جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ ایکچلی کیا ہے log کی پروپرٹی اگر آپ اس کو اگر یہ تو یہ نہیں ہوگا یہ والی پروپرٹی لیکن اگر آپ جو ہے z f کے ساتھ کوشنٹ لے لیں z f کے ساتھ کوشنٹ لے لیں اس آر ون ایف کا تو یہ گروپ جو ہے یہ بی ون ایف ہو جائے گا جیسے بی ٹو ایف کے لیے ہم نے آر ٹو ایف کا پروشنٹ لیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر جو ہے یہ اس کا جو ایلیمنٹ ہوگا اگر ایکس سب ون کہہ رہے ہیں تو یہ اصل میں کیا ہوگا ایکس پلس آر ون ایف کے برابر ہوگا تو اس کی وجہ سے بی ون ایف میں یہ چیز زیرو ہوگی اور بی ون ایف میں اگر یہ چیز زیرو ہے دس سم ایکس پلس مائنس ایکس مائنس وای اس ایکل ٹو زیرو ان بی ون ایف تو یہ بی ون ایف پہ یہ چیز جو ہے وہ زیرو ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں ان کے ایڈیٹیو کیونکہ ایڈیٹیو گروپس نہیں ہیں ایکس وائ اس ایکل ٹو ایکس پلس وائ اور آپ اس کو غور سے دیکھیں یہ کیا چیز ہے یہ وہ ہے لاغ آف ایکس وائ اس ایکل ٹو لاغ ایکس پلس لاغ وائ اور کیونکہ آپ بی ون ایف جو ہوتا ہے وہ ایک سمپل لاغ ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے جائے کوئی لاغ کی پروپرٹی جائے اور پھر اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بی ون ایف اور جیسے کہ آپ نے جو یہ پڑا تھا یہاں یہاں نیچے لکھ دیتا ہوں آپ نے پڑا نا کہ ابھی جو ہے اس میں اگر ہم کرتے ہیں اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس سے پہلے ہونا چاہیے بی ون ایف سے اب یہ ویج کیوب تیارہ تھا اور یہ ویج سپیر ہے تو یہ سمپلی جو ہے وہ آپ کے باس ایف کروس ہوگا یہ ایف کروس ہوگا یہ ایف کروس ہوگا یہ میپ ڈیلٹا ہے لیکن ایک خاص بات یہ ہے اچھا اس میپ کی ڈیفنیشن بہت سمپل ہونی چاہیے یعنی کہ یہ جو ہے اس کے پر جائے گا تو یہ واپس وہی آ جائے گا اب جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو میپ ڈیلٹا یہ کیا کرے گا اے سب ون کو لے کے جائے گا اے میں ملے تو یہ تو ایڈنٹیٹی میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کیا ہو جائے گا ڈیلٹا ڈیلٹا جو ہے وہ آئیسومورفیزم ہو جائے گا اور اگر ڈیلٹا آئیسومورفیزم ہو جائے گا تو اس کا نظر ہے کہ بی ون ایف جو ہے وہ ایف کروس ہے تو اسی لیے جو لاغ جو ہوتا ہے وہ زیرو کا نہیں لیتے آپ تو اس میں زیرو جو ہے وہ آپ کو نہیں ملتا تو اسی ویے سے یہ ایف کروس کے لاغ جو ہے لاغ جو ہے اس کے آئیسومورفیزم لاغ جو ہوتا ہے لاغ جو ہوتا ہے ایف کروس جو گروپ ہوگا اس کے آئسومورفیزم یہ بھائی سمجھو آئی ہی بات اب ہم آگے پڑھتے ہیں یعنی کہ ہم آگے پڑھتے ہیں weight n greater than equal to 3 اس کے لیے جو ہے وہ دیکھ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے تو اس میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں جو ہے وہ جیسے کہ weight اگر n کی value 2 کے لیے اگر ہم بات کریں تو ہم نے کیا کیا تھا zf کے ساتھ بنایا تھا ایک والفیزم ویج اسکوئر ایف کروس کے لیے weight n is equal to 3 میں ہم نے کیا کیا ہے zf کے ساتھ ایک مورفیزم بنایا تھا b2f tensor f کے ساتھ weight n is equal to greater than or equal to 3 greater than or equal to 3 نہیں بلکہ greater than 3 کر دیں 3 کے لیے تو ہم بتائی چکے ہیں ڈیلٹا ڈیفائن کریں گے zf سے ڈیلٹا 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 جو ڈیلٹا یہ آپ کے پاس آ رہا ہے جی ایف کروس بیون سے آئیزومورفک ہوتا ہے جی جی بلکل بیون ایف سے بیون ایف کروس بلکل اس کی جگہ بیون ایف بیون ایف کی جگہ وہ ایف کروس لکھا اور وہ اس طرح سے تو اب یہاں پر جو ہے وہ ہم جب ہم کریں گے زی ایف کا اور این کی ویلی یعنی جینرل این کی لیے کر رہے ہیں تو یہ بی این مائنس ون ایف این مائنس ون ایف یہ کیوں تینسر ایف کروس یہ ہو جائے گا ہمارے پاس اس طرح سے ریلیشنز نہیں ہے جیسے کہ بی ٹو ایف کے لیے ہم نے بلانے کے لیے ڈیفائن کرنے کے لیے ایک فائیو ٹرم ریلیشن بتایا اور زی ایف کے ساتھ کوشن لے لیا اسی طرح سے جو ہے بی ٹری ایف بنانے کے لیے فائیو ٹرم ریلیشن کے وجہ ہم نے ایٹ فورٹی ٹرم ریلیشن لیا اور اس کے ساتھ جو اس کے ذریعے جو سب گروپ جنریٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ کوشن لے لیا تو ہمارے پاس بی ٹری ایف آ دیا اب اس طرح کی کنڈیشنز ہمارے پاس نہیں ہیں تو اس کے لیے کیا کیا اس کے لیے پھر یہ اس نے گانجروب نے کہہ کیا ایک ڈیفائن کیا کہ اس ڈیلٹا کا کرنا اچھا ہم ایسے کرتے ہیں کہ پہلے ڈی ہی لکھ رہے تھا ہمیں ڈیلٹا اینڈ لکھ دیتے ہیں آسانی کے لیے کہ ہم اسپیشلی ایک جنرل اینڈ کیلئے ڈیفائن کر رہے ہیں تاکہ یہ ویسے تو کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ ڈیلٹا لکھیں ڈیسٹنگوش کرنے کے لیے ہم ڈیلٹا این یہاں پر لکھ رہا ہوں ڈیفینیشن وہی ہوگی کہ اگر یہ ایکس کے اوپر اپلائی ہوگا تو یہ دے گا ایکس سب اینڈ مائنس ون تینسر ایکس جو اس طرح سے ڈیفینیشن تھی بس یہ یہاں پہ ہی چینج جائے گا اور باقی جو ہے اگر یہاں زیرو آ گیا تو پھر یا ون آ گیا تو پھر سمجھنے زیرو پر میں اپ کرے گا اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ کوسٹ کلاس ہوگی یہ اگر یہاں پہ نیجنے کیا جس اس اپر بی جائے گا نا مدب آپ نے اپنے ڈینسر ایکس لکھا ہے یہاں پہ بیج ایکس آنا چاہیے پھر کمپلیکس کسے بنے گا یہاں پہ جو ہے بی جس جو ہے بلکل زیادہ ہم بعد میں بھی یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو چینج کر سکتے ہیں لیکن چلیں آپ اسی سٹیج لیکن اصل میں یہ یہ ٹینسر ہے نا تو اس وجہ سے اس کو ابھی فیلال ٹینسر ہی رہنے ہم نے یہاں ٹینسر ہی رہنے سے زیادہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے اب اس کے حد ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کرنل بتاتے ہیں کرنل آف ڈلٹائنگ کرنل آف ڈلٹائنگ جو ہے وہ کیا ہوگا کہ ایسے سارے لیمنٹ جو اس کے زیرو پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے اور وہ اس کے کہلائیں گے کیا کرنوں سے کرنل کے ایلیمنٹس کہلائیں گے ٹھیک ہے اب ہم جو ہے وہ کرنل جو ہے وہ اس کو ریپریزنٹ کر دیتے ہیں ایک اور چیز سے جسے ہم کہتے ہیں اے این ایف اے این ایف سے ریپریزنٹ دیتے ہیں یعنی کہ کرنل ڈلٹائنگ جو ہے وہ اصل میں اے این ایف ہے اب اس کے بعد یہ جو کرنل میں تو بہت سارے ایلیمنٹس آ سکتے ہیں ہمیں تو پتا بھی نہیں آج تک نہیں پتا کہ اس کا کرنل کیا ہوگا یہ تو پتا ہوگا کہ کوئی ایلیمنٹ ہے تو اس کے بارے ہم بتا دیں ہاں بھئی یہ کرنل ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتے کہ کرنل کے جنریٹر کے بارے ہم بتا دیں ہوں یہ جنریٹر ہے ہم نے انڈیکٹیبلی تو ڈیفائن کیا ہوا ہے لیکن ایگزیکٹلی جو ہے اس پر ایڈنٹیفائی نہیں نہیں کیا ہے ہم یہ بس بتا سکتے ہیں کہ یہ فلا ایلیمنٹ ہے اور اس کے پر ڈلٹ اپلائی کر رہے ہیں زیرو آ رہا ہے تو پھر سوفٹیئر موجود ہیں اس میں آپ ڈالے ہیں تو اس میں زیرو آ جائے تو آپ کہہ دے کہ کرنل میں ادھروائز کرنل میں نہیں ہوگا سمپل سی بات ہے لیکن وہ ہے کیا پورا کا پورا کرنل یا اس کے جنریٹر کیا ہوں گے اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم نہیں جانتے ٹھیک ہے تو ہم جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ اے ای 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 ایف یہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ اس کا جو ہے وہ کرنل ہے اب اس کے baru ایک اور جو ہے وہ گروپ ڈیفائین کٹ تھےcience ڈیسا ہی ڈیھائیو آر رین ایس سی ڈیفائ niego کٹ آر ان ایس پہلے کیا تھا آر ان ایس پہلے جو ہے وہ تھا آر ٹو ایس کیا تھا five term سے jeneート ہونے والا سب گروپ اگر ہمیں آر این ایف مل جائے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ بی این ایف بتائیں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوگا زی ایف اور بات ختم ہو جائے گی تو کے اندر بہت ہی زیادہ کلیر ہے یہ بات تھری کے اندر یہ بھی کلیر ہے کیونکہ ٹرمز ہمیں پتہ ہیں تھری سے بڑے کے لیے کلیر نہیں ہے کیوں کلیر نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ exactly جو ہے وہ اس طرح سے وہ چیز موجود نہیں ہے مطلب ہے کہ وہ relations جو ہے defining relations جو ہے موجود نہیں ہے ایفن یہ کہ کرنل تو ہمیں ڈیلٹا ٹو کبھی نہیں پتا کہ اس کا جنریٹر کیا ہوگا اسی طرح سے ڈیلٹا ٹری جو ہوتا ہے اس کا پورا جو ہے کرنل وہ بھی نہیں پتا یہ چیزیں ہمیں وہ نہیں پتا اچھا اب یہ ڈیفائن کر رہے ہیں تو اس کے جنریٹرز کیا ہوں گے تو یہ گروپ ہے جنریٹڈ بائی جنریٹڈ بائی سب گروپ کس کا ظاہر ہے کہ جی ایف کا سب گروپ ہوتا ہے جی سکرین شیئر نہیں ہو رہی ہے سر سکرین شیئر نہیں میں نے تو شیئر کی بھی ہے میں تو اس کو اسٹاپ کر سکتا ہوں بس سر آ رہی ہے آ گیا نیٹ کا کوئی مسئلہ ہوا ہوگا تو زی ایف کا یہ سب گروپ ہوگا جنریٹڈ بائی اچھا اب اس کے جنریٹرز کیا ہیں جنریٹڈ بائی ایلیمنٹس اس کے کیا ہو جائیں گے ایک ایلیمنٹ اس کا چلیں ابھی زیرو کو تو ہٹا ہی دیتے ہیں زیرو کا جو ہے اتنا issue جو ہے وہ نہیں ہے اب وہ جو ایلیمنٹس ہیں جن کے ذریعے اس کو جنریٹ کیا جا رہا ہے ان ایلیمنٹس کو پہلے سمجھ رہا ہے ٹھیک ہے وہ ایلیمنٹس کیا ہیں f t یہ ہے دیکھیں آپ کو یاد fx ایسے لکھا جاتا ہے تو یہ کیا چیز ہوتی ہے پولینومیل رنگ ٹھیک ہے نا یہ آپ نے پڑھا ہوگا اس کو پولینومیل رنگ کہتے ہیں with indeterminate with indeterminate x ٹھیک ہے اور اگر f x ایسے لکھتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کسی کو پتا ہے یہ بات تو یہ ریشنل فنکشن ہوتے ہیں یعنی یہاں پہ اس طرح سے لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پولینومیل اور اس طرح سے لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ریشنل فنکشن ریشنل فنکشن with indeterminate x x اب یہ indeterminate کو variable بھی کہتے ہیں اگر geometry والے لوگ ہوں گے تو وہ variable کہیں گے algebra والے لوگ ہوں گے تو اسے indeterminate کہیں گے ہے ایک ہی چیز بس جو ہے یہ variable یا indeterminate آپ جو ہے وہ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں اگر ہی میں mft کہہ رہا ہوں تو یہ آپ کے پاس ہے ring of rational functions بلکہ rational functions کی فیلڈ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے multiplicative inverses exist کرتے ہیں اچھا بہرم یہ آپ کے پاس ft ہے تو اب let alpha t جو ہے وہ belong کر رہا ہے اس ft سے اس کا اندب یہ بہت ہے alpha t کیا ہے alpha t جو ہے وہ ایک rational function ہو گیا alpha t rational function rational function in terms of t جیسے 1 minus t square upon 1 1 plus t square یہ ایک rational function ہے ٹھیک ہے تو یہ rational function ہو گا تو یہ alpha t ہو سکتا ہے indeterminate t کا ایک function ہے تو یہ rational function ہوں ٹھیک ٹھیک difference لیں گے اور وہ اس کے جنریٹرز بن جائیں گے اس کا اندبہ rnf کے بھی infinite many جنریٹرز ہوں گے کیونکہ infinite many آپ کے پاس alpha t ہو سکتے ہیں سمجھ میں آرہی بات آپ کے وہ سارے یہ جو جتنے بھی ہم ابھی پڑھنا ہیں گروپ ان سب infinite many جنریٹرز ہیں even یہ جو z f جو لکھاو ہے اس میں بھی ظاہر ہے f کے جتنے elements ہیں سارے جنریٹرز بن جائیں گے z f کے کیونکہ f کے elements سے generate ہو رہا ہے تو جو alpha t یہ بات سمجھ میں آرہی ہے آپ لوگ alpha t جو ہے یہ rational function ہو گیا اس میں 0 رکھا جیسے یہ اس میں دیکھ لیگے نا یہ کیا ہوگا alpha 0 minus alpha 1 یہ کیا ہوگا اگر یہ alpha t ہے ایسے بہت سارے ہوگے تو یہ یہ ہو جائے گا اگر 0 رکھیں گے تو یہ ہو جائے گا 1 اور 1 رکھنے سے 0 ہو جائے گا سمپلی اس کا جواب 1 آجائے گا اس طرح بہت ساری values آپ کے پاس میں نے ایسی سال دیا تھا بہت ساری values آپ کے پاس ہا سکتی ہے تو اس سے generate ہو رہا ہوگا یہ rnf ٹھیک ہے rnf اس سے generate کر آ دیا تو یہ rnf جو ہے وہ ویسے اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی لیکن یہ پھر بھی جو ہے وہ proof کیا ہے کہ اس کا جو ہے یہ تبرک ہے گونٹھروپ نے ایک لیما proof کیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ rnf یہ تو clear ہے زی ایف کا جو ہے وہ سب گروپ ہوگا اور rnf جو ہے یہ کرنل ڈیلٹا کا بھی سب گروپ ہوگا کرنل ڈیلٹا یعنی anf کبھی سب گروپ ہوگا تو اس طرح سے اب rnf ڈیفائن گیا یعنی کہ n کی ویلیو 4 کے لیے ہم اس طرح سے آ جائیں گے اور پھر rnf ڈیفائن ہو گیا تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا بی این ایف آ جائے گا اور جب بی این ایف آ جائے گا تو ان جنرل ہم جو ہے وہ بنا سکتے ہیں کہ بی این ایف کو جب ہم جوائن کریں گے یہ بی این مائنس ون ایف تینسر ایف کروس پھر بی این مائنس 2 ایف تینسر ایف تینسر ویج سکویر ایف کروس کرتے ہیں دو آ جائیں گے ٹوٹل نمبر آف وہ جو ہے نا ایف وہ سیم ہونے چاہیے اور آخر میں بی ٹو ایف تینسر ویج ویج این مائنس 2 ایف کروس اور پھر اس کے بار ویج این ایف کروس یہ جو ہے یہ ڈیلٹا میک کے لیے کامپلیکس ہے یہ کامپلیکس ہے اکثر جگہوں پہ آپ کو یہاں لکھا ہوگا پوشنڈ بائی ٹو ٹورجن یہاں پہ ٹو ٹورجن کا مطلب یہ ہوا اس ویسے کہ جب اے ویج اے آ جائے تو اسے زیرو لے جائے یا دوسرے لفظوں میں اے ویج بی نہیں اے برابر ہوگا مائنس اے پہ یا یہ سمجھ گا یعنی کہ نگیٹیو سائن سے کوئی فرم نہیں مردہ ہم کام کرتے ہوئے آرہے ہیں ہم کام کرتے ہوئے آرہے ہیں ہم کام کرتے ہوئے آرہے ہیں مسئلہ نہیں ہم نے یوز کر لی ہے تہلہ ہی اس طرح کی نام سے اس کو نہیں پڑا لیکن ہم نے اس کو یوز کر لی ہے موسیقا